اسلام علیکم ویڈیو 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 ہمارے پر سب لوگ خیریت سے ہوں گے جی الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج کا ویڈر کتنا زبردست موسم ہو چکا ہے اور ایسا لگ رہا ہے جیسے شاید سردیاں بس آگئی ہیں اور اتنا اچھا موسم ہے نا کہ تھنڈا تھنڈا موسم ہے اور ہلکی سی بارش ہے اور بڑا ہی مزے والا موسم ہے صرف یہ ویڈیو بنانے کے لیے تھوڑا سا باہر نکلی تھی کیونکہ موسم کافی اچھا تھا تو میں نے کہا ایک دو کلپ لے لوں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں بس جی یہاں پہ میں بنا رہی تھی شامی کباب میں میں نے آج نا سوچا تھا کہ شامی کباب میں نے بنانے ہی بنانے ہے میں تقریبا نا منت میں ایک دفعہ جو ہے نا پھر بنا لیتی ہوں ختم ہو جاتے ہیں تو پھر میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں بنا کے نا رکھ لوں کیونکہ یہ بہت پڑے ہوئے ہوتے ہیں تو بڑا سکون رہتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں میں نے دال اور چکن بانلیس جو ہے وہ ایڈ کر لی اور ساتھ میں کٹی ہوئی لال مرچ میں ایڈ کر رہی ہوں اور نمک ایڈ کروں گی اور سکھا دنیا پسا ہوا زیرہ اور گرم مسالہ جتنا بھی ہے وہ ایڈ کر دوں گی کیونکہ تھوڑا سا ہی ہے میرے پاس اور کالی مرچ جو ہیں ثابت وہ بھی ایڈ کر دوں گی اور لسندر کا پیسٹ اور ہاف ٹیبل سپون میں نے حلدی بھی ایڈ کی تھی وہ مجھے بتانا آپ کو یاد نہیں رہی وہ بھی میں نے ایڈ کی تھی زیرہ جو تھا وہ نا مجھے تھوڑا نا لگ رہا تھا جیسے اس میں نا مٹی ہے اسے میں نے پہلے نا اچھے سے واش کر لیا تھا اور پھر میں نے ایڈ کیا تھا تو بس یہاں پہ میں نے نا ویڈیو فاسٹ نہیں کی اتنی تاکہ آپ کو جو ہے نا پتہ لگ جائی زیلی کہ کیا کیا میں چیزیں ایڈ کر رہی ہوں آپ لوگ کو بندازہ ہو جائے اور آپ دیکھ لیں اچھے سے اور اس کے علاوہ جو میری ویڈیو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں سو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آج تو بس شامی کباب میں ہی میرا کافرے ٹائم لگ گیا تھا بناتے ہوئے یہ تو چلو بن جاتا ہے لیکن بیٹ کے جو اس کی جو ٹکیاں بنانی ہوتی ہیں اس میں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے اور جی ہاف کے جی جو ہے میں نے چینے کی دال لی تھی ون کے جی سے تھوڑا زیادہ بون لیس چکن تھا کیونکہ جتنی میں دال لیتی ہوں اس سے ڈبل میں اتنا ہی مطلب کہ ڈبل میں چکن ایڈ کرتی ہوں کیونکہ پھر ہی مزے کے کباب تیار ہوتے ہیں پھر ہی ٹیسٹ آتا ہے جب آپ بھی شامی کباب بنائیں تو اس چیز کا ضرور آئیڈیا رکھیں کہ دال جو ہے جتنی ہے اس سے ڈبل چکن ہونا چاہیے یا گوشت جس میں بھی آپ نے بنانی ہے تو بس یہاں پہ میں میش کر رہی تھی اسے کیونکہ میں نے پندرہ سے بیس منٹ اسے پریشر لگا دیا تھا اور اس میں جو تھی دال گل چکی تھی اور چکن بھی گل چکا تھا اچھے سے اور پھر میں اسے گرم گرم ہی میش کر رہی تھی چوپر میرے پاس ہینی خراب ہو گیا تھا تو یہ لسن ادرک پیسنے والا ڈنڈا تھا اسی سے میں نے نہ اسے میش کر لیا تھا اور بہت اچھے طریقے سے یہ جو تھا نہ میش بھی ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد جو میری بازو میں پین ہوئی تھی رائٹ والی مجھے پتہ ہے میں رات کے ٹائم مجھے ایسے لگے پتہ نہیں کیوں اتنی درد ہو رہی ہے پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے کباب بنائے ہیں اور وہ اپنی ہاتھ کی مدد سے میں نے اسے مطلب کے پیس ہے تو شاید اس وجہ سے پین ہو رہی ہے ویسے تو چکن بون لیس ہی تھا لیکن میں چیک کر رہی تھی کہ کوئی ہڈی وغیرہ اگر ہے تو وہ میں نکال دوں کیونکہ مجھے ایک دو لگ رہی تھی نظر آ رہی تھی تو یہاں پہ میں وہی دیکھ رہی تھی تو وہ میں نکال دی تھی آپ بھی دیکھ لیجئے گا کہ کوئی ہڈی وغیرہ ہو تو اس ٹائم آپ وہ نکال دیجئے گا اور بس یہاں پہ بہت اچھے طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میش ہو چکی ہے دال اور چکن بس جی یہاں پہ میں ایٹ کرنے لگی تھی وہ چوب کیا ہوا دھنیا پدینہ اور مرچے تو انہیں میں اچھے سے واش کر لیا تھا اور اچھے سے انہیں میں نے واش کرنے کے بعد ڈرائے کر کے تو بیچ میں جو ہے ایٹ کر لیا تھا تو یہاں پہ جو تھا اب سچویشن آ جاتی ہے ہاتھ کی کہ اب آپ نے انہیں جو ہے مکس کرنا ہے اب آپ نے اپنے ہاتھ سے اور آپ کو پتہ ہے جب کباب بھی بنانے ہے تو وہ بھی ہاتھ سے بنانے ہے تو میں یہاں پہ اب انہیں ڈالنے کے بعد اچھے سے میں نے ہاتھ جو تھے میرے already ہی wash تھے لیکن پھر سے میں نے ایک دفعہ اچھے سے جو تھے اپنے ہاتھ wash کر لیے تھے اور پھر جی میں نے انہیں اچھے سے mix کر لیا تھا یہاں پہ جی مجھے نمک کم لگ رہا تھا تو میں نے مزید add کر لیا تھا اس situation میں آپ بھی check کر لیجئے گا نمک اور add کر لیجئے گا کیونکہ نمک کا تو idea نہیں ہوتا کہ کتنا ہے کتنا زیادہ ہے کتنا کم تو وہ آپ check کر لیجئے گا تو یہاں پہ جو ہے نا ہمارا mixture جو ہے بالکل ready ہے اب میں لوں گی تھوڑا سا oil کیونکہ جب ہم نے کباب بنانے آنا تو اپنے ہاتھوں کو تھوڑا سا گریزی کر لینا ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ چپکتے نہیں ہیں ہاتھ میں نا تو یہاں پہ تھوڑا تھوڑا سا میں mixture لوں گی اور جی کباب جو ہے نا وہ بنانا شروع ہو جاؤں گی اور equal تو میرے سے نہیں بنتے لیکن میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ equal بنے چھوٹے بنے اور نہ پتلے بنے وہی کھانے میں tasty اور crispy لگتے ہیں تیسٹ آتا ہے اور یہ واقعی میں بڑے crispy بنے تھے اور اندر سے بڑے soft اور juicy تھے بڑے اچھے بن گئے تھے نا کباب بس جی یہ والا جو time ہے نا کہ ان کی ٹکیاں بنانا یہ مجھے نا بہت برا لگتا ہے یہ کافی time لے جاتا ہے اور بیٹھ کے جو ہے نا کمر میں درد ہونے لگ جاتی ہے تو بس یہاں پہ میں نا جلدی جلدی کباب بنالوں ان کو میں نا پھر نہ freezer میں رکھ دوں گی پھر جب یہ freeze ہو جائیں گے اس کے بعد disposable box میں ڈال کے تو میں انہیں freeze کر دوں گی رکھ دوں گی اور جی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں شامی کباب میرے ready ہو چکے ہیں equal تو نہیں لیکن پھر بھی اچھے بن گئے ہیں بس پھر یہاں سے free ہو کے میں بچوں کے لیے جو تھی وہ fries بنانے لگ گئی تھی کیونکہ ان کو لگ رہی تھی بھوک اور مجھے بھی اس ٹرم کافی بھوک لگ رہی تھی تو یہاں پہ میں بنا رہی تھی ان کے لیے fries اور میں نے کہا تھا ساتھ میں جو ہے نا شامی کباب fry کر لیتی ہوں اور کل جو بریانی بنائی تھی نا تو وہی میں نے اپنے لیے گرم کر لی تھی اور ساتھ میں میں نے نا شامی کباب fry کر لیے تھے تو بس جی یہاں پہ انڈا وغیرہ لگا کی میں fry کرتی ہوں مجھے اس طرح ویسے تو اس طرح بھی fry ہو جاتے ہیں کباب لیکن نا اس طرح مجھے نا پھر اچھے نہیں لگتے کھل جاتے ہیں میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ ایگ لگا کے تو پھر fry کروں پھر ذرا یہ ہوتا ہے کہ اچھے سے fry ہو جاتے ہیں ذرا ان کی نا لک اچھی آ جاتی ہے اور یہاں پہ پتہ نہیں کیوں جو fries تھے وہ چپک رہے تھے بار بار حالانکہ میں نے گرم آئل میں ہی ایڈ کیے تھے شاید آئل کم تھا اس وجہ سے تو خیر برحل بن گئے تھے اچھی fries اور جی پھر میں نے اسی آئل میں جو تھے کباب فرائی کر لیے تھے اور یہ بلکل سمپل سی ریسپی ہے شامی کباب کی بہت ہی تیسٹی بنتے ہیں آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ کس طرح کے بنے ہیں اور جی بس آج کا دن تو اسی طرح ہی گزر گیا شامی کباب بناتے ہوئے اب یہاں سے میں نے فری ہو کے بچوں کو پڑھانا بھی ہے پہلے تو کاری صاحب ان کے آئے ہوئے تھے تو وہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے تو بس جی یہاں پہ میں ان کو پہلے کچھ کھلا پلا دوں گی پھر ان کو پڑھانے لگ جاؤں گی ان کا ہوم وک بغیرہ جو ہے وہ کرواؤں گی تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے کہ کتنے اچھے طریقے سے فرائی ہو چکے اور کتنا اچھا کلر آ چکا ہے اب ہوتا ہے میری ویڈیو کا اینڈنگ ٹائم I hope you like this ویڈیو give a big thumbs up subscribe to my channel hit the bell icon take care اللہ حافظ and bye bye